پاکستان اور سعودی عرب میں ارمو ڈالر سرمایہ قاری کے متوقع معاہدے سعودی وزیر سرمایہ قاری خالد بن عبدالعزیز تین اوزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے آلہ سطح سعودی وفد میں ایک سو تیس کے قریب سرمایہ قار موجود وفاقی وزراء اور پاکستان میں تائنات سعودی صفیب نے موزز مہمانوں کا پرتباق استقبال کیا سعودی وفد کی پاکستانی کمپنیوں سے بزنس تو بزنس ملاقاتیں شیڈیول سعودی وفد کے دورے کا مقصد معاشی شراقتداری بڑھانا ہے مختلف شعبوں میں تیس کے قریب معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے ذرات، آئی ٹی، پاور سیکٹر، فوڈ سیکیورٹی میں سرمایہ قاری ہوگی میٹ ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن مٹیریل سمیں دیگر شعبوں میں بھی معاہدے ہوں گے ذرائع وزارت تجارت کے مطابق سعودی عرب دوہزار ستائیس تک پاکستان میں مجموعی طور پر پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ قاری کرے گا ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان کو تین سال میں چھے ارب ڈالر دینے کا اعلان رقم اٹھالیس ترقیاتی منصوبوں اور پروگرامز میں خرچ کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک کے حکام کا کہنا ہے پاکستان کو رواسال دو ارب ڈالر سے زیادہ فائننسنگ فراہم کی جائے گی دوہزار پچیس میں اک ارب پچاسی کروڑ ڈالر دوہزار چھبیس میں دو ارب تیس کروڑ ڈالر ملیں گے دوہزار ستائیس میں ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو دو ارب پچیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی فائننسنگ دے گا حکام کے مطابق پاکستان کو دو ارب اسی کروڑ ڈالر کا ریائیتی قرضہ بھی دیا جائے گا پاکستان سے قرض پر صرف دو فیصد سود یار چارجز لیے جائیں گے سٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہوں سوموں کے ساتھ نیشنل فائننس پیک پر پیش رفت ہو رہی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیف کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا سی پیک بجلی منصوبوں کے کرس کی ری پروفائلنگ پر مصبت بات چل رہی ہے زلعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاع قائندہ سال یکم جولائی سے ہوگا حضر چیمن ایف پی آر کا نون پالس کے خلاف یکم نومبر سے کاروائیاں شروع کرنے کا اعلان راشد لنگڑیال کا کہنا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی سخت ہدایت ہے کہ ٹیکس چور کو نہیں چھوڑنا ہے انکم ٹیکس گوشتوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید توسی نہیں ہوگی دوسری طرف حکومت نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیوینڈنٹ ملٹی پلئیر مارکٹ بنانے کی منظوری دے دی آئی ایس ایم او حکومت کے ملک میں بجلی کے پاہد خریدار کے کردار کو بددریج ختم کرے گا بانی پی ٹی آئی اگر اپریل دوہزار بائیس سے سیاسی فیصلے کرتے تو آج دوبارہ وزیراعظم ہوتے بانی چیئرمن آج بھی سیاست دانوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں ریپورٹر سے گفتگو کہا انہیں بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر ملانا فلزر ایمان مان گئے تھے حکومت آئین کے آرٹیکل آرٹھ اور اکاون پر ترمیم لانا چاہتی تھی لیکن پیپلز پارٹی اور جی یو آئی نے انکار کر دیا لگتا ہے پچیس اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے اس کے باوجود اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہتے ہیں کہ ملانا فلزر ایمان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے آئینی ترمیم کے معاملے پر آپوزیشن کی ملانا کو اپنے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش پی ٹی آئی وقت کی سربراہ جی یو آئی فے مولانا فلزر ایمان کی رہائش کا آمد ملاقات میں جی یو آئی فے کے موجوزہ آئینی ترمیمی مصودے پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقہ انصاف کی قانونی ٹیم نے مصودے پر اپنی سفارشات مولانا کو دے دی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو آئینی ترمیم کے معاملے پر فواد حسن فواد نے بھی مولانا فلزر ایمان سے ملاقات دی حکومت کے لیے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنا مسئلہ بن گیا بیرون ملک دوروں پر موجود حکومتی عراقین پارلیمنٹ کو پندرہ اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے بھی دائے چاری ذرائع کے مطابق اس وقت دس سے پندرہ حکومتی عراقین قومی اسمبلی اور سینیٹ ملک سے باہر ہیں ڈاکٹر تارک فضل چہدری اور پیپلز پارٹی کے سید خرشید شاہ بھی ان میں شامی سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن بی اے پی کے دنیش کبار بیرون ملک موجود ہیں سینیٹر عبدالقادر بھی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے ایم این اے ریاض فتیانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں جرگہ کرنے پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں جو بین کرنے کی وجہ ایک دو بڑی پلٹیکل پارٹیز کے لوگ پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو جو سٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی لیڈگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے ریاست کے خلاف ہتیار اٹھانے والا ہمارا دشمن ہے کسی کو ریاست پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے بی ٹی ایم کا ساتھ دینے والے کے خلاف ایکشن ہوگا شراختی کارڈ بلوک ہوں گے وزیر داقلہ محسن نظمی نے واضح کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا ریاست مخالف اقدامات میں ملوث اناثر سے کوئی رائت نہیں ہوگی کسی کو بندوق اٹھانے اور ریاستی اداروں پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اداروں کو گالیاں دے اور ہم چپ بیٹھے رہے جرگہ پر اعتراض نہیں لیکن متوازی عدارت لگانے کی اجازت نہیں پی ٹی ایم پر پابندی کے بعد کے پی حکومت نے چوون نام فورڈ شیڈیل میں ڈالے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج پر بات کرتے ہوئے وزیر داقلہ نے کہا کیا کسی نے علی امین گنڈاپور کو ڈی چاک میں دیکھا اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر کہنا ڈی چاک پہنچ گیا تھا ہم مناسب نہیں اگر وہ ڈی چاک کے قریب ادھر ادھر سے ہو کر چلے گئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اسلام آباد میں ہمارے پون امن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ قابل برداش ہے ہمارے بارودی پاوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کاروائی کریں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہ من گنڈا پور کا کابینہ اشلاس میں اظہار خیال کہا ہماری ریسکیو کی مشنری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا کیپی ہاؤس اسلام آباد میں خستائیت کی گئی غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا کیپی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ادھر خیبر پختونخواہ کابینہ نے پولیس سیکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کی منظوری دے دی پولیس افسران کے تبادلوں کے بعض اختیارات آئی جی سے واپس لے لیے گئے پولیس افسران کے تبادلے اب وزیراعلا کر سکے گا ایک صوبہ پورے سازو سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے ان کا ایجنڈا ملک میں افراتفری پھیلانا ہے کچھ بھی ہو جائے ملک پر وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ہر روز جلاو گھراؤ کی روایت بہت غلط ہے احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو کیپی سے لیا جاتا ہے پنجاب میں کام ہو رہا ہے لوگ احتجاج کرنے والوں کو گھاس نہیں ڈال رہے مہنگائی کم ہونے سے ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے سیاسی سموگ نظر نہیں آتی لیکن ملک تباہ کر دیتی ہے مزید کہا پنجاب میں ایک ماہ بعد الیکٹرک بسز کی فلیٹ آ رہی ہے بھارت سے وزا کے ذریعے یہاں آتی ہے بھارت کے ساتھ کلائمٹ ڈپلومیسی ہونا چاہیے ملو جستان بار کانسل نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کی تکون کے خلاف ہے آئینی ترمیم اس وقت ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ مکمل ہو مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی کل سمات کلی مکر درخواست گزار نے آئینی ترمیم کا مساودہ پبلک کرنے کی استدا کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی ترمیم سے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست پر سمات کل ہوگی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف پراچی کے پانس سو وقتہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی سے وقتہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ اور سپرینڈنڈڈ اڈیالا جل کو نوٹس زاری کر دیا جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا اس کیس میں عدالتی آرڈر کی کوئی خلافرزی نہیں کی گئی ان کے خیال میں توہین عدالت کی درخواست نہیں بندی وہ مطمئن نہیں لیکن نوٹس زاری کر دیتی ہیں سمات کل تک ملتوی ادھر کیپی حکومت نے خواب پختنخواہ ہاؤس سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کیپی ہاؤس کی پراپٹی 33 سال کی لیس پر دی گئی جو قابل توسیح ہے عدالت کا سی ڈی اے ڈائریکٹر بلڈنگ اینڈ کنٹرول کو نوٹس کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دوسری طرف اسلام آباد احتجاج پر گرفتار تحریک انصاف کے کارکنوں کو اڈیالا سے دیگر جیلو میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پاکستان نے نوشکی غزنالی سیکٹر پر افغان فورسز کی جاری حت ناقام بنا دی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوسٹو پر فائرنگ کی گئے پاکستان نے جوابی کاروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا فائرنگ کے تبادلے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستانی فورسز کی جانب سے بار کی مرمت کا کام جاری تھا پاکستان کی محصر جوابی کاروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے طربت کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا گاڑی میں نسک دو سو اسی کلو گرام دھماکہ خیز مواد برامت کیا گیا دہشتگردی کی افریت کے مکمل خاتمے تنگ جنگ جاری رکھیں گے ہر قسم کی دہشتگردی کو جڑ سے اٹھار پھینکنے کے لیے قرازم ہے وزیراعظم شہباز شریف کے شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیکٹرنٹ کرنل محمد علی شاکت کے اہل خانہ سے تازیت کے موقع پر گبتگو وزیراعظم فیصل آباد میں شہید کے آبائی گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے تازیت کی شہباز شریف نے مزید کہا کہ ملک سلاوتی کے لیے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی پاک فوج کے شہدہ ہمارے ماتھے کا جھوم رہے پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا چیف جاسٹس کازی فائزی سا کے ڈیم پنڈ سے متعلق کیس میرے مارکس دورانے سما اڈیشنل آڈیٹر جنرل نے کہا سپریم کورٹ ڈیم پنڈ کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی سابق اٹانی جنرل نے کہا ڈیم پنڈ کو حکومت کے استعمال کے بجائے ڈیمز کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے چیف جاسٹس نے کہا ہم نظر سانی نہیں سن رہے نہ ہی عدالتی حکم نامی کی طرف جائیں گے کیا ڈیم پنڈز پرائیویٹ بینکوں میں مارکب کے لیے رکھے جا سکتے ہیں عدالت نے وفاقی حکومت اور واپتہ سے معاملت طرف کر لی سپریم کورٹ کے منال ریسٹران گرانے کے فیصلے کے باوجود اسٹیے دینے پر ہائی کورٹ کا ایکشن اسلامباد ہائی کورٹ نے اسٹیے دینے والے سینئر سیول جج جج انام اللہ کو موتل کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے جج انام اللہ کی موتلی کے احکامات جاری کی سینئر سیول جج انام اللہ کو او ایس ٹی بنا دیا گیا فوری ہائی کورٹ ریپورٹ کرنے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق نے سینئر سیول جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا سینئر سیول جج انام اللہ کے انکوائری افسر سیشن جج کامران وشارت مفتی ہوں گے اج نیب نے منگھڑت اور جھوٹی خبر چلائی سینکڑوں سرکاری ملازمین کو مار پیٹ کر کے پلی بارگین کی گئی مرکزی صدر پی ٹی آئی چودی پرویز الہی کا کہنا ہے انہوں نے جو پیسے دیئے ان کو میرے ساتھ خامخواہ منسلک کیا جا رہا ہے سب جھوٹ کا پلندہ ہے نہ کرفشن کی نہ ہی کوئی پلی بارگین کی میرے خلاف پچیس جالی گیس بنیں مزید پچیس گیس اور بنا لیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور رہیں